دو ایسی چیزیں ہیں جن کے پر حکومت پھس چکی ہے بری طرح پھس چکی ہے بری طرح کہہ رہی ہے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں اور وہ آپ نے لوکل بوڈیز میں دیکھ لیا تو خان صاحب کا فکر یہ ہے کہ میں پھر کچھ کرتا ہوں قانون پاس کرنے جاتا ہوں تو شاید وہ پاس ہی نہ ہو مطلب ہے کہ آٹھ دس ووٹ ادھر ادھر ہو گئے تو نیشنل سیمبلی بھی پاس نہیں کر سکے گی یہ پریزیڈنچل آرڈنرز جو ہے اس کو ریٹیفائی نہیں کر سکے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ لوکل بوڈیز میں جس طریقے سے شکست ہوئی ہے پی ٹی آئی کو تو ان کو تو یہ فکر لگاو ہے کہ اب پتہ نہیں پارلیمنٹ کے اندر باہر تو افوائیں یہ چل رہی ہیں کہ ووٹ ام نو کانفیڈنس آ رہا ہے عمران خان کی چھٹی ہو رہی ہے نئی گورنمنٹ آ رہی ہے باہر تو یہ خبریں چل رہی ہیں اور بڑی ہوت خبریں چل رہی ہیں اور یہ ایمین ایز جو ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے اس سارے بھاگے میں کوئی ادھر بھاگاو ہے کوئی ادھر رابطے کر رہا ہے کوئی ادھر رابطے کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہم جا رہے ہیں ہم آ رہے ہیں ان حالات میں تو آج جو آپ نے بھی خبر دی ہے کہ انہوں نے ایک اسیمبلی بلائی تھی اور کورم بھی پورا نہیں ہوا اب ایک اسیمبلی میں کورم نہیں پورا ہو رہا ایک حکومت کا تو وہ حکومت قانون کیسے پاس کرے گی اور پھر تو یہ ہوگی بات اور دوسری بات یہ کہ اس کتنا کا سخت قانون جس کے اندر دو قانون ہیں ایک سٹیٹ بینک ہے اور دوسرا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے وہ ہے سپلیمنٹری بجٹ اب سپلیمنٹ دیکھو وہ جو سٹیٹ بینک والا ہے اگر وہ قانون پاس نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں آئی ایو ایف ہی ناراض ہو جائے گا وہ اور پرابلمز بنائے گا مگر اگر آپ کا بجٹ پاس نہیں ہوتا یہ سپلیمنٹری بجٹ تو یہ تو قانون کے مطابق یہ ووٹ او نو کانفیڈنس ہے اس کے بعد گربت رہ نہیں سکتی تو اتنی بڑی مطلب ہے قانون کے طور پہ اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا یہ بھی منی بجٹ جو ہے تو تو پھر حکومت گئی پھر نو ووٹ او نو کانفیڈنس کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ آٹومیٹیکلی ایک اپنی پارٹی کے اندر سے ووٹ او نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ڈیزولف کرنی پڑتی ہے حکومت اور نئے فریش ایڈیشنس کال کرنے پڑتے ہیں یا ووٹ او کانفیڈنس لینا پڑتا ہے تو وہ تو عمران خان صاحب لینے سے نہیں کریں گے کبھی بھی تو اس وقت بڑی ان کے لیے بہت سیریس ایشیوز بنے ہوئے ہیں ایک طرف عوام اور اس غصے میں اور عوام جو ہے وہ اس قسم کے قانون جو ہیں اس کو تسلیم کرنے سے تیار نہیں اب اور مہنگائی ہونے جارہی ہے اب اور ٹیکس لگنے جارہا ہے اب اور یہ مسئلے ہونے جارہے ہیں ہم کھم نہیں پاس کریں گے اور اگر وہاں بغاوت ہو جاتی ہے تو بھئی کرمنٹ گئی اب دونوں قانون کیونکہ ان کے بغیر ایم این ایز نہیں آئیں گے تو اب بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے تو سگنل دے دی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں تو پھر کیا ہوگا اگر یہ قانون پاس نہیں ہوتا پہلے والا تو آئی ایم ایف سٹیٹ بینک والا بھی اور یہ منی بجٹ والا بھی تو آئی ایم ایف کے پیسے نہیں آئیں گے آئی ایم ایف کے پیسے نہیں آتے تو ورلڈ بینک کے پیسے نہیں آئیں گے ورلڈ بینک کے پیسے نہیں آتے تو ایجن ڈیولپنٹ بینک کے پیسے نہیں آئیں گے ان کے پیسے نہیں آتے تو سعودی ریبیا نے پہلے سے اعلان کر بیٹا ہے کہ اگر آپ کا یہ سارا کچھ فیل ہو جاتا ہے تو ہم بہتر گھنٹے کے اندر اندر ہم ریٹ رکھتے ہیں کہ اپنے پیسے جو ہم نے آپ کو دیئے وہ ہم ویڈراؤ کر لیں گے تو اتنی خطرناک سیچویشن آگئی ہے پاکستان اس حکومت کے سر کے اوپر کہ نہ ادھر کی رہے گی نہ ادھر کی رہے گی تو اگر آپ نے کہہ دیا کہ میری بجٹ پاس نہیں ہوتا گورنمنٹ فیل ہو جائے گی تو کیا کرے گی گورنمنٹ رستہ کیا بچا ہے کوئی راستہ نہیں ہے اسٹرابلشمنٹ کے پاس جا کے بھیک مانگے اور کہے کہ ہمیں یہ دونوں قانون پاس کرنے اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے یہ ریاست کے لیے ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا ریاست کے لیے جو آپ نے سوال کھڑا کی ہے کہ کیا ریاست کے لیے یہ انپاپلر قانون جو ہے وہ اس انپاپلر گورنمنٹ سے پاس کروائے گی کہ نہیں اچھا اس میں دو ایشیوز ہیں پہلا ایشیو تو یہ ہے کہ اس وقت اسٹرابلشمنٹ نے جو سگنلنگ کی ہے وہ یہی کی ہے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے یہ قانون پاس کروائے جائیں اور ضروری نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اب اس صورتحال میں پاس بھی کرنا چاہے لیٹ می ایکسپلین پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب سوچتے ہوں گے کہ اگر وقت آگیا میرے جانے کا اور تو پھر میں یہ کیوں پاس کرو اس سے تو میری اور زیادہ انپاپلر ہو جاؤں گا میں تو بہتر یہ یہ ہے کہ پھر اور یہ اگر میں پاس کرتے کرتے اڑ گیا تو پھر تو اور بھی برا ہوگا ایک یہ کہ میں انپاپلر چیز کرنے جا رہا تھا اور دوسرا یہ کہ میں خود ہی اپنے کلھاڑی میں نے اپنے پاؤں پہ مار لی اور میرے اپنے لوگ ہی بغاوت کر گئے تو اس سے بری تو اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی نا کہ میں نے خود ہی خودکشی کر لی اگلی ایک حکومت آتی ہے اس کے اندر دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ حکومت کو کہتے ہیں کہ فوراں الیکشن کرا دیں آئے اسیمبلی کو ڈیزولو کرے اور اپرل میں میں الیکشن کرا دیں اپرل میں تو رمضان ہے چلے اس سے پہلے ہو سکتا تو کرا دیں نہیں تو مئی میں کرا دیں پہلے بھی جولائی میں الیکشن ہوئے تھے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اور اور پھر جا کے بجٹ کے وقت ایک ہی یہ سارا کام کر لیا جائے کیونکہ بجٹ آئے گا انڈ او میئری جوم تو اسی وقت اس سے پہلے پہلے نئی حکومت آ جائے اور وہ ایک ایسا بجٹ لے کے آئے جس کے ساتھ آئے ایم ایف بھی واپس آ جائے سارے آ جائیں اور نئی حکومت جو ہے وہ پاپلر حکومت ہوگی وہ سنبھال لے گی سب کچھ کیونکہ عوام نے ابھی نیا نیا ووٹ دیا ہوگا ان کو ان کے خلاف اتنا بڑا محاذ نہیں بنا ہوگا اور ان کے پاس آگے پانچ سال ہوں گے تو وہ اس کو ٹھیک ٹھیک کر لیں گے تو پھر دیکھا جائے گا ایک تو اسٹیبلشن یہ سوچ سکتی دوسرا یہ سوچ سکتی ہے کہ اتنے مشکل آلات ہیں تو ہم یہ سمجھاتے ہیں جو نئی حکومت آئے اس کو کہتے ہیں کہ یار ابھی آپ ڈیزول نہ کریں ڈیڑھ سال اور کھیچ لیں اور یہ اس قسم کے قانون جو ہے یہ پاس کر دیں مگر نہ سمجھتا ہوں وہ بڑا مشکل آپشن ہے اس کی وجہ یہ کون ڈیڑھ سال کے لیے آئے گا اور اتنے خطرناک قسم کے قانون پاس کرے گا جب ڈیڑھ سال کے بعد الیکشن آئے گی وہ تو اٹھ جائیں گے جو ابھی آئیں گے اس قسم کی اقمات کرنے کے لیے یہ اس قسم کے خطرناک قسم کے جو قانون ہے اور مشکل حالات کے لیے جو قانون بنانے ہیں یہ تو وہی حکومت کر سکتی ہے جو بڑے منڈیٹ کے ساتھ آئے اور اس کے بعد پانچ سال ہوں اور وہ کہے ٹھیک ہے یار پہلے سال کڑا کوٹ کر کے ایسی چلائیے تو صحیح نہ دیکھی جائے گی ابھی الیکشن تو نزدیک نہیں ہے تین سال مشکل حالات تو ستنے تھے عمران خان صاحب کے زبانے میں اب تھوڑوں بہت ٹھیک ہو جائے گا سال ڈیڑھ کے بعد پھر لوگ بھول جائیں گے یہ سب کچھ اور جب وقت آئے گا تو ہم ٹھیک ٹھاک پیسے خرچ کر دیں گے اور میشن چلا دیں گے تو میرا خیال ہے اس قسم کی صورتحال بننے جا رہی ہے عمران خان صاحب میرا خیال ہے اب تیاری کر رہے ہیں کہ میں کسی سے کسی اپنے آپ کو بچاؤں اور اپنے لئے گراؤنڈ ایسی پرپیئر کروں کہ جب میں باہر جاؤں تو مجھے گالیاں اور نہ پڑے جتی پڑھ چکی ہیں اسی زیادہ نہ پڑے آئی ایم ایف سے تو نہیں نا ٹائم تو عوام سے لینا ہے ٹائم تو آپوزیشن سے لینا ہے آپ کہتی ہیں پریزیڈنشل آرڈنس ارے بھائی پریزیڈنشل آرڈنس آئی ایم ایف مان بھی جاتی ہے اور آپ پریزیڈنشل آرڈنس کے ذریعے یہ پاس کر دیتے ہیں آپ اگر آج اس وقت سو میں سے نوے آپ کے خلاف لوگ ہیں تو اس کے بعد آپ کے خلاف سو ہو جائے گی اور اگر آج تیاری پر ہو رہی ہے آپ کو نکالنے کی تو اس کے بعد تو سمجھے تیاری کیا وہ آپ فارغی ہو جائیں گے تو تو صورتحال تو یہ ہے کہ آپ اس وقت دلدل میں ہیں اور جتنا آپ بھاگ دور ادھر ادھر کریں گے ہاتھ پہ بھاریں گے اتنا اور آپ آہ اندر جائیں گے دلدل کے اندر تو